السلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو سب کو میری طرف سے گوڈ مورننگ صبح صبح کا پیار بار السلام تو کیسی ہے میری ساری یوٹیوب فیملی امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور موسم اتنا مزے کا ہوا ہے ابھی صبح صبح میں اٹھی ہوں تو ہلکیل کی بارش ہے اور بادلوں کا تو کوئی میں کہتی ہوں ایسے بادل اتنے پیارے بادل کے ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں کتنے پیارے لگ رہے ہیں ایسے جیسے ڈرامو اور فلموں میں ہوتا ہے بلکل ویسے ہی لگ رہے ہیں تو ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں بادل اور تھوڑا سا ہلکا سا سورج بھی نکلا ہوئے ہیں ابھی جاتے ہیں اوپر میں آپ کو دکھاتی ہوں بادل کتنے پیارے لگ رہے ہیں یہ چیک کریں جی بادل کتنے پیارے لگ رہے ہیں اب بھی ہلکا سا سورج بھی تھا اب بھی ہے میں دکھاتی ہوں آپ کو یہ دیکھیں یہ ہلکا سا سورج بھی نکل رہا ہے لیکن بادل کتنے پیارے ہیں جیسے بارش آتی ہے ٹھانڈ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے تو جنب ہماری یہاں پہ بن رہی ہے چاہے اور سردیوں میں اگر چائے میں ایک انچ کا ٹکڑا ڈال دیا جائے دارچینی کا تو یہ ایک تو اس کا ذائقہ بہت اچھا بن جائے گا چائے کا دوسرا یہ جو ہمارے جسمیں درد ہوتے ہیں اس کے لئے بہت اچھا ہے جب سردیوں شروع ہوتی ہیں تو میں یہ چیز شروع کر دیتی ہوں چائے میں ڈالنے کے لئے اور اگر خانسی وغیرہ سے بچنا ہے تو اس کے لئے ہوتی ہے ایک جڑی بوٹی ہے پنسار سے مل جائے گی ملٹھی اس کو کہتے ہیں اور ملٹھی کا بھی اس طرح ایک ڈنڈی لے کر چائے کے اندر ڈال دیں تو اس سے آپ کو خانسی بلکل نہیں ہوگی اور ویسے بھی کہتے ہیں اور ہمارا ازمایا ہوا ہے کہ جب خانسی اور گلہ خراب ہونا تو اس کی ایک ڈنڈی لے کر چوستے رہے ہیں وہ اس کا ذائقہ میٹھا میٹھا ہوتا ہے اور وہ بلکل آپ کے گلے کو صاف کر دیتے ہیں تو میں نے کہا چھوٹا سا چھوٹی سی ٹپ بتا دوں شاید کسی کے کام آ جائے اور جس نے ہمارے ساتھ چائے پینی ہے مزدار سی لائچیوں والی تو آ جائیں اور جہاں پہ بن رہا ہے ہمارا ناشتہ میں نے پیڑے بنا لی ہیں اور یہ مزد سے مزدار سی ہمارا کرکرا پراتھا اور پراتھا بھی کسی میں کھانا ہے ہمارے ساتھ تو آ جائیں کھانے کے لیے تو جناب انڈا ڈالنے سے پہلے اگر تھوڑا سا نمک طوے پہ ڈال دیا جائے تو اس سے آپ کا انڈا کبھی نہیں چپکے کا انڈا ڈال کے اوپر ہم ڈال دیتے ہیں اس کی بھی اور پھر ڈال دیں گے انڈا اور پھر یہ انڈا چپک جاتا ہے وہ بلکل نہیں چپکے گا یہ دیکھیں ہمارا انڈا بلکل بھی نہیں چپکا کبھی کے پر تھوڑا سا نمک ڈال دیں اوائل دے سے پہلے ڈال دیں گی یا آئل یا بعد میں ڈال دیں نمک ہوگا دیں اب کانڈا کبھی بھی نہیں چپکے کا ساتھ یہ ہو گیا جی ہمارا گرم مزددار سا ناشتہ ریڈی اور اگر کسی کے موں میں پانی آ رہا ہے تو فٹا فٹ بنائیں کرکرا سا پراتھا اور انڈا اور چائے کے ساتھ نوش فرمائیں تو جنام ناشتہ ہمارا ہو چکا ہے اور یہاں پہ دھول رہے ہیں برتن برتن بس دھولنے والے تھوڑا سے رہ گئے ہیں اور آگے کی جو ردین ہو گیا آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور چھوٹی چھوٹی ہلکل کی بارش بھی لگی ہوئی ہے تو دیکھتے ہیں کہ آج بارش میں پکوڑے بنانے کا دل کر رہے ہیں لیکن دار میں مجھے نہیں لگتا کہ آلو پڑے ہیں آلو ختم ہو گئے کیونکہ میں خود بزار گئی نہیں اور میں جاتے ہیں تو پر لے آتی ہوں تو دیکھتے ہیں اگر آلو نہ بھی ہوئے تو پکوڑے تو کھانے کھانے کیونکہ آج موسم بارش کا ہے تو پکوڑے تو لازم ہیں یہ دیکھیں جی تھوڑی چھوٹی چھوٹی بارش شروع ہو گئی ہے اور ہم نے اپنے بائی پر پلاسٹک ڈال دیا تھا کہ گھیلہ نہ ہو گھیلہ ہوتا تو پھر سٹارٹ نہیں ہوتا مشکل ہو جاتا ہے گاڑی پر بھی تھوڑا تھوڑا پانی آئی رہا ہے اور یہاں پر جی میرے ہزبنڈ لگا رہے ہیں مولیاں کل ہم نے اپنے کیاری کو تھوڑا تھوڑا سیٹ کیا تھا اس کے اندر خاد وغیرہ ڈال کے اور چھوٹی سی علیدہ سے جگہ بنا دی ہے یہاں پر مولیاں وغیرہ لگائیں گے مولیاں دھنیاں اور میتھی وغیرہ لگائیں گے پھر ابھی ہماری پہلے سے جو فصلیں لگیں کھڑی ہیں نا مکہی وغیرہ تو وہ ابھی ہیں جب وہ ختم ہو جائیں گی اس کے بعد پھر اور نئی نئی کیاری جگہ بنا کے اس میں جو چیزیں ہوں گی موسم کے ساپ سے وہ لگاتے جائیں گے اور یہ دیکھیں بارش تیز ہو گئی ہے دیکھیں ساری جگہ بھی لی ہوتی جا رہی ہے پودوں کے اوپر بھی کیسے شب نم کی طرح گر رہی ہے تو یہ ساری لائن مولیوں کی لگا دیئے باقی میتھی اور پھالک وغیرہ میتھی جہیں لگا دیں گے پھالک وغیرہ کی علیگہ سے جگہ بنائیں گے اوپر بادل چیک کریں کتنے خوبصورت اور پیارا نظارہ صبح صبح کا جس دن بادل ہوتے ہیں نا وہ دن کو لگتا ہے بس ابھی صبح ہوئی ہے تو پہر سے پہر نہیں ہے ابھی صبح ہے حالکہ بھی گیارہ بات چکیں اور گیاری کی بہاریں دے گے کیسے چمک رہے ہیں چمک رہے ہیں پودے بارش کی وجہ سے ساتھ سترے ہو گئے تو جناب یہاں پہ میں آ گئی ہوں کچن میں اور آلو تو تھے نہیں تو میں نے کہا جی پیازوں والے لچوں پیازوں کو لچے کی طرح کٹ کے تو اس کے بناتے ہیں پکوڑے پھر میں نے بیٹی نے ہم نے مل کے پکوڑے بنایتے ہیں بہت مزے کے بنایتے ہیں کرسپی کرسپی اور ساتھ ہمیں تھوڑا سا کیچپ رکھا ہوا تھا وہ ڈالا وہ بھی بنا مزے کا تھا کیچپ ڈال کے اس کے ساتھ بہت اچھے لگے اور وہ ہم نے اس طرح بارش کی انجائے کیا جس ٹائم جاؤں گی دوزار تو وہاں سے آلو لے ہوں گے اور پھر آلو اور پالک والے پکوڑوں کو تو اپنا ہی مزہ ہے لیکن یہ بھی بہت مزے کے اور کرکرے بنیتے ہیں آپ لوگ بنا کر ضرور ٹرائے کرنا موسیقی